دار الخیر فانڈیشن ناظرین اکرام ایک انتہائی حساس اور اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو اپنے مہمیاں مٹھوں مت بنو یا اپنے نفس کی پاکیزگی بیان مت کرو اپنے نفس کی بڑائی بیان مت کرو مسلمانوں میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے جو اپنے نفس کے حوالے سے بڑی خوشگمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اگر وہ کسی حد تک نماز روزے کا احتمام کر لیتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہم سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں تقوی شعار نہیں اب ہم تقوی اور پرہیزگاری کے ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے ہماری ناکامی کا سوال پیدا نہیں ہوتا جہاں سے ہمارے جہنم میں جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اب ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس طرح کے وسوسے اور خیالات ان کے دلوں میں آتے ہیں جبکہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے سے کسی حد تک بدگمانی ہونا چاہیے ہمیں اپنے نفس کی توبیخ کرتے رہنا چاہیے اپنے نفس کو جھڑکتے رہنا چاہیے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ توازو اور خاکساری یہ بہت ضروری ہے انکساری بہت ضروری ہے قبر غرور اور گھمنڈ میں ہمیں اپنے نفس کے حوالے سے مبتلا نہیں ہونا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کی زمانوں سے اس طرح کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری کامیابی کی بلکل ہمیں زمانت مل چکی ہے یا جنت میں جانے کا اب ہمیں سرٹیفیکٹ مل چکا ہے حالانکہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یقیناً اس کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے لیکن جب تک اللہ کی رضا نہ ہو اس کی خوشنودی ہمیں حاصل نہ ہو اور ہمارے عمال اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہم کنار نہ ہو جائیں تب تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت ہمیں دھاپ نہ لے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا اکیلے کوئی اپنے عمل کے بوتے پر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا سوال کیا گیا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں فرمایا ہاں میں بھی نہیں جب تک اللہ جللہ شانہو مجھے اپنی رحمت سے دھاپ نہ لے تو میں بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں اپنے مہمیاں مٹھو بننے کا رواج تو کچھ ایسا ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو شرک و بدات کی دلدل میں ڈوبے ہوتے ہیں بال بال شرک میں مقتلہ ہوتے ہیں شرک در شرک میں مقتلہ ہیں کلمہ بھلے پڑھتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں اللہ کے نام کے علاوہ غیروں کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جب ہم یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جنت کے ہم ہی ٹھیکے دار ہیں جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے دوسرا نہیں جائے گا اسی لئے ہم سنتے ایک شیر لوگ پڑھتے ہیں تجھ کو کیا جنت سے مطلب چل وہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالی یعنی صرف ہم جنت میں جائیں گے بکیا دوسرا کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے یہ حال ہے خوشگمانیوں کا میرے بھائی ناظرین اکرام دراصل یہ فطرت یہ خصلت اہل کتاب کی ہے یہود و نصارہ کی ہے جو کہتے تھے جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے جنت کے ٹھیکے دار ہم ہی ہیں دوسرا کوئی نہیں جائے گا لیکن اللہ جللہ شانہو کیا فرماتے ہیں لئی سو امانییکم ولا امانی اہلی کتاب نجات نہ تمہاری تمنا اور عرضوں سے ملے گی نہ اہل کتاب کو تمنا اور عرضوں سے ملے گی جو بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا خیامت کے دن اور یہود و نصارہ کہا کرتے تھے جنت میں کوئی ہرگز ہرگز نہیں جا سکتا سوائے اس کے جو یہودی یا نصرانی ہو بس اس کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا اللہ نے کیا فرمایا تلک آمانیہم یہ تو ان کی تمنا اور عرضوں ہیں اور جنت میرے بھائیو تمنا اور عرضوں سے نہیں ملتی ہے اس کے لئے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں صرف تمنا اور عرضوں اور خوشگمانیوں کی دنیا میں نہیں جینا چاہیے بلکہ اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے دوسروں کی ہم توبیخ نہ کریں دوسروں کو ہم حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں دوسروں پر کفر کے فتوے نہ لگائیں اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکے دار ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے اسی طریقے سے اپنے نفس کے حوالے سے ہمیں کسی حد تک بدگمان رہنا چاہیے اس حوالے سے بھی میں کچھ باتیں عرض کر دوں کچھ واقعات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے صلف صالحین جو اتنے بڑے متقی پرہیزگار تقوی شعاری عبادت گزاری کے عالی مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی وہ کس طریقے سے اپنے نفس کے حوالے سے بدگمان رہا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے اپنی زبان کو پکڑ کر حَذَ الَّذِي أَوْرَدَنِ الْمَحَالِكِ اسی نے مجھے ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا دیا ہے حضرت عمر بن خطاب حضرت حضیفہ ابن امام سے پوچھتے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے ناموں کی فہرست بتائی تھی کہتے تھے حَلْ أَنَا مِنْهُمْ يَا حُذِیفَا دیکھ لو اس فہرست کو حضیفہ کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے اللہ اکبر حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی رسول خلیفہ رسول امیر المومنین ڈر رہے ہیں کہ کہیں منافقوں کی فہرست میں میرا نام تو درج نہیں ہے اس طرح اپنے نفس کے حوالے سے بدگمان رہا کرتے تھے عبد الرحمن بن حرمز العرج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اِنَّ الْمُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا أَحْلَ خَتِيئَتْ كَذَا قُومُوا کی جب قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا فَلَا گُنَاہُ وَالَے کھڑے ہو جائے فَتَقُومُ مَاہُ يَا آرَج اے آرَج تم کو انہی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اللہ اکبر حضرت امام شافی اس قدر عابد و زاہد امام وہ شیر کہتا ہے اُحِبُّ السَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا میں صالحین کو میں بزرگوں سے محبت کرتا ہوں حالا میں ان میں سے نہیں ہوں جبکہ وہ سر فہرست بزرگوں میں سے تھے عابدین و زاہدین میں سے تھے لیکن کہتے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں لیکن میں بزرگوں سے محبت کرتا ہوں شاید اللہ مجھے صلاح تقویٰ پرحیزگاری کی توفیق انعیت فرما دے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہم عامال کر رہے ہیں اے اللہ انہیں قبول فرما لے اور ان عامال کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور جنت میں داخل کر دے اس طرح ہم اللہ سے روئیں گڑ گڑائیں اللہ سے توبہ و استغفار کریں اپنے مہمیاں مٹھو نہ بنیں تمنا اور عارضوں سے صرف لمبے لمبے القاب و آداب سے اللہ کی جنت نہیں ملے گی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہر وقت ہم کوشہ رہیں اور اپنے نفس کو کوستے رہیں اپنے نفس کو برائیوں سے باز رہنے کی تلقیم کرتے رہیں اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف بڑھانے کی اپنے نفس کو ترغیب دلاتے رہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نفس کے تذکیہ سے مولا تو بچا لے جیسا کہ تو نے قرآن میں کہا فلا تو زکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا تذکیہ نہ کرو کون متقی اور پرہیزگار ہے یہ اللہ کو زیادہ پتا ہے تو اللہ ہمیں اپنے نفس کی بڑھائی بیان کرنے سے مولا ہمیں بچا لے اور ہمارے اندر توازو اور خاک ساری مولا پیدا کر دے آمین وما توفیقی اللہ باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ